اللہ نے قرآن اتار دیا اچھا چلو میرے محبوب کھانا بھی حلال بیوی بھی حلال ہر شئے حلال ہے بس جب ادھر صبح کی پہلی سفیدی سامنے آئے تو ساتھ ہی روزے کو بند کر دیا جائے اور جب ہمیں قربان جوانا کہ میرے نبی نے اپنی امت پہ شفقت کیا کی آپ سہری میں یوں کھاتے تھے کہ آخری لکمہ موں میں ہوتا تو اور ازان ہو جاتی تھے اتنی دیر سے سہری کو لے جا ہنگہ آپ نے دو دن خجوریں کھانی ہوتی تھی تو آپ تو تحجد میں بہت جلدی اٹھے ہوئے ہوتے تھے لیکن آپ سہری کو لے جاتے بلکل آخری ٹائم پر اور افتاری کے لیے ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا سورج دیکھنے کے لیے جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تو اس نے بتانا ہوتا تھا یا رسول اللہ غرابات ساتھ ہی آپ خجور موں میں ڈال لیتے تھے اپنی امت کے فاقے کو کم سے کم کرنے کے لیے میرا نبی تو یہاں تک کر گیا ہم نے کیا بھولایا ہے جسے یاد رکھنا تھا اسے بھولا دیا کیس بین سر میں ایک صحابی ہیں اون شراتیں گھر آتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے بی بی سے پوچھتے ہیں کوئی ہے کھانے پینے کا روزہ کے افتاری کا وہ کہتی ہیں ہے تو کوئی نہیں میں لے آتی ہوں تمہارے لیے وہ لینے گئیں ان کو دیر ہو گئیں یہ لیٹے تھکے تھے آنکھ لگ گئیں سورٹ ڈوب گیا جب وہ واپس آئیں تو یہ سوئے پڑے تھے تو انہوں نے کہا ویل اللہ کا یبنا سرمہ ارے سرمہ کے بیٹے تو تو مرا گیا وہ اٹھ کے بیٹے کیا ہوا کہا اگلا روزہ شروع ہو گئے پچھلا روزہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا ساڑھی سرم پورا ٹھے پاڑتے ہوئے وہ بھی سالی کھجور کھا کے روزہ رکھتے تھے اور افتاری بھی ایسے نہیں ہوتی تھے بھی سارے فیصلہ بات دے سموسے جڑیں پورے سال ہتنے نہیں وکھ دے جتنے رمضانے چاہ وکھ دیں روزہ صحت کے لیے تھا ہم نے بیماری بنا لیا سموسے بھی اندر پکوڑے بھی اندر کی کی بلائیں پیٹی جن دن پیٹی جن دن کھا دی بھی جن دن پیٹی جن دن عید تغلے دیں ڈاکٹران دی موج لگی ہوندی جب لینڈ لگی ہوندی سارے ہیں وہ کہا ابن عسریمہ تو تو مرا گیا کیا ہوا کہا روزہ شروع ہو گیا کہوں گی زہر کی نماز مسجد میں پڑھنے آئے بھی ہوش ہو کے گر گئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا بیوش کہوں گیا کہا جی وہ روزہ چوبیس گھنڈے کا رکھا تو بس یہ میرے نبی کے دل پہ اپنے امتی کا درد آنا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن اتار دی چلو خلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفر چلو میرے حبیب آپ کے دل پر تو غبار نہیں ہم دیکھ سکتے آپ کی امت کے لئے آسانی کر دی ساری رات کھاؤ جب صبح و صادق آئے تو چھوڑ دو بیوی بھی حلال نہیں تھی روزے میں تو بیوی بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے حلال بھی حرام ہے تو پہلا روزہ اسی طرح آیا تھا ایک صحابی آگیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل گئے ہوں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک غلام آزاد کر دو کفارہ کہنا کہا جی میں غریب بندہ میں غلام کی تھو لوں آپ نے کہا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے وہ کہنے کہا میں آپ مسکین میں کی تھو روٹی کھو تو آپ نے فرمایا پھر ساٹھ روزے رکھ وہ کہنا کہا ہیک روزے چاہے چاند چاڑ ہے ساٹھ روزے ہاں جو میں کیک رہا ہے تو میرے نبی نے بڑا مزہ لیا اس کی بات کا بہت ہنسے کہا چھا بہ جا تھوڑے دیر ہوئی تو ایک آدمی آگیا ایک انساری صاحب یا رسول اللہ یہ صدقے کی خجوریں ہیں میں لائے ہوں تو آپ نے فرما بھائی وہ کدھر ہو کہا جو بیٹھا ہوں تو آپ نے کہا اے لے جا تو مدینہ دے سٹھ غریب گھرانج تقسیم کر دیں کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ میرے تو ہی حلال کرو اس پر میرے نبی اتنا ہنسے یہ آخری داڑیں آپ کی نظر آنے اتنا ہنسے کہ آخری دانت ایسا بہت کم ہوا کہ آپ اتنا ہنسے ہو کہ آخری دانت بھی نظر آنے میں ہنگروں میرا جرمانہ میں ہنگر 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 میں کیا نظر بڑا جا آپ مجھ سے نظر ایک اچھا طرح جاؤ تیرے لیے یہ بھی حلال کرتے ہیں